پچھلے چھے مہینے میں ٹاٹا نمک انیس روپے پر کیجی سے بڑھ کر پچیس روپے پر کیجی پر بکر آئے اور اب مارکٹ میں اس کے نئے ہولسل ریٹ آگئے ہیں یعنی کہ پچیس روپے کا اسٹوک جس کے پاس ہے وہ ختم ہونے کے بعد نئی ایمار پی کا ٹاٹا نمک اب مارکٹ میں بکے گا نمسکار دوستو میں راہل تومر راہل کی دخان یوٹیوب چینل پر آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل پر آپ کو کرانا بزنس سے جڑوی دوستو کے لگ بگ ویڈیو مل جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیج کو ویجٹ نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پیج پر جائیے کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے کام کی ضرور ملے گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا جان خاری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہمیں آپ کے پیار اور سے یوک کی بہت ضرورت ہے ٹاٹا نمک پچھلے چھ مہینے میں انیس روپے سے بڑھ کر پچیس روپے ہو گیا اور اس ٹائم مارکٹ میں پچیس روپے ایمار پی والا ہی نمک بک رہا ہے لیکن اب اس کا اسٹوک ختم ہوتے ہی نئی ایمار پی کا جو نمک ہے وہ مارکٹ میں آ گیا ہے وہ بکے گا اور صرف اتنا ہی نہیں اگلے تین مہینے میں یہ ریٹ پڑھ کر پھر سے نیا ریٹ آ جائے گا تو پچیس روپے ایمار پی والے نمک کی جو تھیلی تھی اب وہ بڑھ کر اٹھائیس روپے ہو گئی ہے یعنی کہ اب جو نیا نمک آئے گا وہ اٹھائیس روپے کی ایمار پی پر بکے گا لیکن اس سے بھی جروری بات ریٹ یہیں پر رکھنے والے نہیں ہیں اگلی تیمائی میں تین روپے اور بڑھ جائیں گے اور ٹاٹا نمک کا یہی ون کے جی کا پیکٹ اٹھائیس روپے سے بڑھ کر اکتیس روپے ہو جائے گا اب دو سوال ہے زیادہ پروفٹ کیسے کمائیں گے یعنی کہ پہلے کے مقابلے ریٹ بڑھ رہے ہیں لیکن آپ اس سے زیادہ پروفٹ کیسے کما سکتے ہیں اور دوسرا جو پروڈکٹ پر یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہیں اس کا آپ کی کرانے کی دکان پر کیا اثر پڑے گا تو پہلے دوسرے سوال سے شروع کرتے ہیں اسے موٹا موٹا یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہلے ہمیں دکان چلانے کے لیے ایک لاکھ اسی اجار روپے کی ضرورت پڑتی تھی وہاں اب ہماری دکان پچھلے چھ مہینے میں ڈھائی لاکھ روپے کا پروڈکٹ مانگتی ہیں اور ہمارا پروفٹ سیم ہے وہی دس پرسینٹ اور اگلی تمائی میں یہ ڈھائی لاکھ روپے سے بڑھ کر دو لاکھ اسی اجار روپے یعنی کہ پہلے ایک لاکھ اسی اجار روپے میں دس پرسینٹ پروفٹ تھا اب دو لاکھ اسی ہزار روپے میں وہی دس پرسینٹ پروفٹ ہوگا مطلب یہ کہ ہمیں زیادہ بجٹ کی ضرورت ہوگی اس میں چھوٹے اور میڈیم دکنداروں کو کافی سمشہ آئے گی اگر ان کا پیسہ پھنس جاتا ہے تو دکان میں سامان سوٹ ہو جائے گا اور ان کا پروفٹ بھی گھٹ جائے گا اس لیے چھوٹے اور میڈیم دکنداروں کو اپنے اسٹوک کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے یہ سب کیسے کرنا ہے آپ اپنے ایریا اپنے دکان کے حساب سے دماغ لگا لیجئے اور ایک پلان تیار کر لیجئے اس کے لیے آپ ہمارے چینل پیج پر جا کر اسٹوک مینیج کیسے کرے اور ادھار کیسے نکالے اس طرح کی جو ویڈیو بنائی گئی ہیں وہے دیکھ سکتے ہیں اب پہلا سوال بڑھتے ہوئی ایم آر پی کے باوجود ہم زیادہ پروفٹ کیسے کما سکتے ہیں نمک بھی ان پروڈکٹ میں سے ایک ہے جو سال بھر رکھا رہنے کے باوجود نہ ایکسپائر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوالٹی میں کوئی کمی آتی ہے تو آپ نمک کا جتنا اسٹوک لگا سکتے ہیں اپنی دکان پر لگا لیجئے آپ دیکھ لیجئے سال بھر میں آپ کی دکان پر کتنا اسٹوک نکل جاتا ہے اب آپ کے پاس پچیس روپے ایم آر پی والا نمک ہے لیکن اگلے دس پندرہ دنوں میں اگر آپ نمک خریدنے جائیں گے تو مارکٹ میں آپ کو اٹھائیس روپے ایم آر پی والا نمک ملے گا آپ کو کم کونٹیٹی میں وہ نمک بھی لے آنا ہے اور گراک کو بتائیے کہ یہ نمک اٹھائیس روپے کلو ہے لیکن پچیس روپے کلو والا نمک آپ گراک کو ستائیس روپے کیجی میں دے سکتے ہیں پیپٹی پرسینٹ سے زیادہ گراک پڑی ہوئی ایم آر پی کو دیکھ کر آپ کا پچیس روپے والا نمک ستائیس روپے میں بڑے آرام سے لے لیں گے بیس سے تیس پرسینٹ ہی گراک ہوئے ہیں جو جھنجٹ باجی کریں گے آپ انہیں اٹھائیس روپے ایم آر پی والا نمک دے سکتے ہیں یہ آپ کو گراک کو دیکھ کر چوج کرنا ہوگا کہ کس گراک کو کون سا پروڈکٹ دینا ہے اور کس ریٹ پر دینا ہے وہیں ہمارے یہاں پر تو کچھ ہول سیلر ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ جب پرانے ریٹ والا سامان ہوتا ہے اس پر پرمنینٹ مارکر سے اس ریٹ کو کھاٹ دیتے ہیں اور نئی ایم آر پی پر پھر اسے پورے داموں پر بیگتے ہیں اگر یہ چھوٹی سے جانخاری آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل پر آپ کو ڈیلی اسی طرح کی جانخاری ملتی رہے گی